افغان امن معایدے کی سینٹ میں گونج سینٹر آزم سواتی نے معایدے کو خطے کے لیے آہم کامیابی قرار دے دیا کہا پاکستان کے پرام کردار کو پوری دنیا نے تصمیم کیا موجودہ حکومت کی فورن پولیسی کو داد دینی چاہیے راجہ زفر الحق نے پاکستان کو انڈیا سے چکرنا رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا افغان صدر کے معایدے پر تحفوزات ہیں اسے جامع معایدہ نہیں کہا جا سکتا بہتر مستقبل کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اور افغان مستقبل کے لیے اور دنیا کے مستقبل کے لیے پورے ریجن کے مستقبل کے لیے کم از کم اس موجودہ حکومت کو اس کی فورن پولیسی کو کم از کم داد دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں انڈیا کا افغانستان افغانستان کے معاملات کے ساتھ سواہ پاکستان کی تباہی کے اور کوئی عمل دخل نہیں ہے اور انشاءاللہ تاہر اس کو مو کی کھانی پڑے گی بینار پڑے ہیں افغانستان کے صدر صاحب کے وہ کچھ زیادہ امیز اور فضا نہیں ہیں کافی ابھی تک رکاوٹیں ہیں پریشان کن صورتحال ہے لیکن جو کچھ وہاں ہوا ہے اور جس میں ان کو شامل نہیں کیا گیا اور بھی اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں جن کو شامل نہیں کیا گیا تو یہ کوئی کمپریہنسیو قسم کا ایگریمنٹ نہیں ہوا کئی دفعہ پہلے بھی ہوا کہ افغانستان کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے تو پھر ایک انٹیرم گورنمنٹ بنائی گئی پھر اس کا ٹائم بھی مقرر کیا گیا پھر ان سب لوگوں نے بیتولہ شریف میں جا کر حلب بھی اٹھائے لیکن جب وقت آیا تبدیلی کا تو پھر اس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا